آئی پیل 2022 کا 26 و مقابلہ مومبا انڈینز اور لکھنو سوپر جائنٹس کے بیس تھا مومبا انڈینز کے کپتان روی شرما نے پہلے ٹوز جیتا اور ٹوز جیت کے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وپکشی ٹیم کے کپتان کیل راہول آج دمدار تھے آج لا جواب تھے آج شاندار تھے آج کیل راہول نے وہ کمال کریا جو آئی پیل کے تحاس میں آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا ہے خاص طور پر مومبا انڈینز کے خلاب کیل راہول کا بلہ جم کر رن اگلتا ہے اور آج بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملا کنٹن ڈکوک کے ساتھ پہلے شاندار پارٹنرشپ کی منیش پانڈے کے ساتھ اچھا ساتھ نبھایا اور اس کے بعد شاندار طریقے سے شتک لگایا کیل راہول نے مہد 56 گیندوں پر شاندار طریقے سے شتکے پاری کھیلی نو چوکے لگائے پانچ گگن چمبی چھکے اس دوران کیل راہول کا سٹرائک ریٹ 175 سے اوپر کا رہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیل راہول نے کسی گیند باج کو نہیں بکشا کیل راہول نے مومبای کے جہدے اناد کر مرگا نشوین جس پیت بومناہ کو چھوڑ دیں تو باقی سبھی گیند باجوں کی کیل راہول نے جم کر دھنائی کی فیبیا نیلن اور ٹائمل ملس کو تو کیل راہول نے خوب باؤنڈر لینڈ کے پار پہنچایا لیکن اس میچ میں اگر کیل راہول کے ریکورڈ کی بات کریں تو یہ کیل راہول کے آئی پیل اتحاس کا سوہ میچ تھا اور سوہ میچ میں شتک لگانے والے کیل راہول آئی پیل کے اتحاس کے پہلے کھلاری بن گئے ہیں مومبای کے خلاف کیل راہول کا یہ دوسرا ستک تھا کل ملا کر اپنے آئی پیل کریئر میں کیل راہول نے تیشہ شتک پورا کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیل راہول نے کتنی شاندار طریقے سے بھلے بازی کی ہوگی آئی پیل کے اتحاس میں کیل راہول کتنا شاندار طریقے سے پرفورمنس کر رہے ہیں لگاتار رن بنا رہے ہیں بہتر طریقے سے اپنی ٹیم کے لیے پرفورم کر رہے ہیں امید ہوگی کہ کیل راہول کا ایک پردست ان کی ٹیم کے کام آئے گا اور ان کی ٹیم کو جتانے میں ایک اہم یوگدان نبھائے گا کیل راہول کی اس شتک کی بدولت لکھناو سپر جائنٹس نے شاندار طریقے سے ایک بڑا اسکور ممبئی کے سامنے کھڑا کیا ہے تو آپ کا کیل راہول کے شتک پر کیا کہنا ہے اور ممبئی کے خلاب جس طریقے سے انہوں نے دوسرا شتک لگایا اور اپنے سووے میچ میں جس طریقے سے پہلا شتک انہوں نے لگایا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں